بسم اللہ الرحمن الرحیم سلطان مسعود غزنوی سلطان مسعود غزنوی عالم اسلام کے فرزند جلیل سلطان محمود غزنوی کا ہنخار بیٹا اور اسلام کا رجل عظیم تھا باپ کے بعد جب سلطان ہوا تو بڑی بڑی عسقری قوتوں کو اپنے سامنے رگیت کر رکھ دیا سلطان مسعود نے جہاں کیچ و مکران کو فتح کیا وہاں ہندوستان کے قلعہ حانسی کو اپنا حدف بنایا حانسی سے متعلق ہندووں کا عقیدہ تھا کہ اسے کوئی فتح نہیں کر سکتا سلطان مسعود نے حانسی اور سون پت قلعوں کو فتح کر کے ایک ناممکن کام کو ممکن کیا کشمیر کے راجہ مسلمانوں کو لوٹنے اور ان پر مظالم کرنے کا بڑا شوقین تھا وہ اپنی عسقری طاقت کے باعث اپنے آپ کو ناقابل تسخیر خیال کرتا تھا سلطان نے اسے بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا اس کے علاوہ سلطان نے تاریخ کے سب سے بڑے ڈاکو علی تکندری کو بھی صفحہستی سے مٹا کر رکھ دیا اس ناول میں جہاں آپ تاریخ کی عظیم سالار علی بن ربی کو مرکزی کردار میں دیکھیں گے وہاں دہلی کے راجہ کی راج کماری بھی اپنا مرکزی کردار ادا کرتی دکھائی دے گی دونوں جوان جو بچپن کی حدود سے نکل کر شباب میں داخل ہو رہے تھے انہیں غزنی کے کوتوال علی دایہ کے سامنے پیش کیا گیا علی دایہ کے پاس اس وقت ایک شخص احمد بن حسن بیٹا ہوا تھا یہ شخص غزنوی سلطنت کا وزیر تھا جب ان دونوں نوجوانوں کو کوتوال علی دایہ کے سامنے پیش کیا گیا تو علی دایہ نے چند لمحوں تک بڑی گہری نگاہوں سے ان دونوں کا جائزہ لیا پھر انہیں مخاطب کر کے کہنے لگے پہلے اپنے نام کہو اس پر ایک بولا اور کہنے لگا میرا نام علی بن ربی ہے عرب ہوں یہ میرے ساتھ میرا ساتھی ہے نام اس کا عبد الرزاق ہے ذات کا ترک ہے یہاں تک کہنے کے بعد وہ نوجوان خاموش ہو گیا کوتوال علی دایہ نے کچھ سوچا پھر کہنے لگا تم دونوں پر الزام ہے کہ تم نے ہمارے سلطان مسعود غزنوی کے دو بہترین تاجک سالاروں سلیمان بن یوسف اور علی خویشاوند کو زخمی کیا ہے کیا تم اس کی وجہ بتا سکتے ہو تم سلیمان بن یوسف اور علی خویشاوند پر حکیم حملہ آور ہوئے اس پر وہ نوجوان جس نے اپنا نام علی بن ربی بتایا تھا اور جو عرب تھا کوتوال علی دایہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا آپ کو غلط اعتلاع دی گئی ہے ان دونوں کو زخمی میں نے کیا تھا میرا یہ ساتھی اس کام میں ملوث نہیں تھا اس نے آگے بڑھ کر میری مدد کرنا چاہی پر میں نے اسے روک دیا تھا اس بنا پر میری آپ سے گزارش ہے کہ ملزم میں ہوں میں آپ کے سامنے ملزم کی حیثیت سے کڑا ہوں گا چونکہ میرا ساتھی عبد الرزاق بے گناہ ہے لہٰذا اسے نشست پر بیٹھنے کی اجازت دی جائے علی بن ربی کی ان الفاظ پر وزیر احمد بن حسن ہی نہیں کوتوال علی دایہ بھی چونکاتا پھر وہ علی بن ربی کو مخاطب کر کے کہنے لگا ان الفاظ سے پتا چلتا ہے کہ تم اپنوں کے لئے فداکاری اور جاننساری کا گہرہ جذبہ رکھتے ہو اس کے بعد علی بن ربی کے ساتھی عبد الرزاق کی طرف دیکھتے ہوئے کوتوال علی دایہ کہنے لگا تم بائیں ہاتھ جو خالی نشست ہے اس پر بیٹھ سکتے ہو اس پر عبد الرزاق نے اپنے امامے کے پلو سے اپنا مو ساف کیا اس کے بعد علی دایہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا یہ کیسے اور کیوں کر ہو سکتا ہے میرا ساتھی جسے میں اپنا چوٹا بائی خیال کرتا ہوں وہ ایک ملزم کے حیثیت سے کڑا رہے اور میں بیٹھ جاؤں یہ ناممکن ہے میرے آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ جو سزا اسے دی جائے اس سزا میں مجھے بھی شامل کر دیا جائے علی دایہ ان الفاظ سے بڑا متاثر ہوا تھا کچھ دیر تک وہ بڑی اپنایت میں ان دونوں کی طرف دیکھتا رہا پھر کہنے لگا اچھا یہ بتاؤ تم نے سلمان بن یوسف اور علی خوہ شامل کو زخمی کیوں کیا اس پر علی بن ربی بولا اور کہنے لگا محترم علی دایہ اگر کوئی شخص آپ کی سانسوں کے تسلسل میں لہو لہو حروف گول دے منفی عمل کو اپنی فطرت بناتے بدنصیبی کی بارش کر دے لمحوں کے عرم کو جہنب بناتی ہوئے پرحول عذاب تاری کر کے آپ کو خراب و خستہ کر دینے کی کوشش کریں تو کیا آپ اس کے سامنے خاموش رہیں گے اپنے سر کو جھکا دیں گے دو زانوں ہو کر اس کا اعتباہ کرنا شروع کر دیں گے یہ الفاظ سن کر علی دایہ چونکا تھا پھر کہنے لگا علی بن ربی میں تو سمجھاتا کہ تم ایک سیدھے سادھے بددو ہوگے لیکن تم تو بلا کے مقرر بھی ہو جو الفاظ تم نے ادا کیے ہیں میں ان کی نفی کرتا ہوں اگر کوئی ایسا کرے تو اسے وہی سلوک کرنا چاہیے جو وہ کر رہا ہو اس پر علی بن ربی ایک لمبا سانس لیتے ہوئے کہنے لگا خدا آپ کا بلا کرے آپ نے کم از کم میری بات کو سمجھا تو ہم سمرقن سے غزنی کی طرف آئے ہیں غزنی سے دو مل باہر ایک باغ کے پاس سے گزرتے ہوئے دو اشخاص نے ہمیں رکنے کے لیے کہا ان کے روکنے پر ہم رک گئے اس لیے کہ ہم نہ مجرم تھے نہ بگوڑے تھے نہ کوئی جرن کر کے آ رہے تھے جب ہم رکے تب ان میں سے ایک میرے قریب آیا میرے گوڑی کی باگ پکڑ کر اس نے اس طرح کہچا کہ میرے گوڑے کے مو کو جٹکا دیا اور ساتھ یہ کہنے لگا نیچے اترو اور دونوں ایک ہی گوڑے پر بیٹھ کے جانا چاہتے ہو چلے جاؤ میں آپ سے کہوں میرا گوڑا بہت قیمتی ہے اچھی نسل کا ہے اپنے مالک کو پہچاننے والا ہے میں جہاں کہیں بھی ہوں گا میرے پکارے جانے پر باغا باغا میری طرف آئے گا جب اس نے میرے گوڑے کے ساتھ یہ کیا میں اپنے گوڑے سے اتر گیا اور اس سخت سے کہا تم کچھ بھی کر لو گوڑا میں تمہارے حوالے نہیں کروں گا اس پر ان میں سے ایک نے تلوار کینچ لی یہ صورتحال ہمارے لئے یقینا نئی اور تکلیف دہتی اس لئے کہ ان سرزمینوں میں ہم نوارد اجنبی اور انجان تھے لیکن جان کی حفاظت کرنا سب کا فرض ہے جواب میں میں نے بھی تلوار بینیام کر لی راکھ رکنے والوں کا دوسرا ساتھی بھی اپنی تلوار بینیام کر چکا تھا وہ دونوں ہم پر حملہ آور ہونے کے لیے پر دھول رہے تھے اس موقع پر میں نے اپنے اس ساتھی عبد الرزاق سے کہا کہ تم ذرا ایک طرف کڑے ہو کر تماشا دیکھو میں ان دونوں سے نمٹتا ہوں چنانچہ وہ دونوں مجھ سے ٹکرائے دونوں کو میں نے زخمی کیا دونوں میں سے ایک کی تلوار کو کٹ دیا اب یہاں آکے مجھے آپ کی زبان سے پتا چلا کہ ان میں سے ایک کا نام سلمان بن یوسف اور دوسرے کا نام علی خوی شامند ہے اور دونوں سلطان مسعود غزنوی کے بہترین سالاروں میں سے ہیں لیکن ہم نے ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی اس کے بوجود محترم علی دایا آپ ہمیں سزا دینا چاہتے ہیں تو ہم باغی نہیں جو سزا دیں گے یہاں تک کہنے کے بعد علی بن ربی رکا پھر کہنے لگا کیا مجھے یہاں پینے کو پانی مل سکتا ہے علی دایا جو علی بن ربی کی گفتگو سے بہت متاسک دکائی دے رہا تھا ایک طرف پڑی سراہی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا تم بخوشی پانی پی سکتے ہو علی بن ربی دائیں جانب بڑھا پانی کی سراہی سے اس نے کوری سرخ مٹی کا پیالہ بڑھا پھر وہ ننگے فرش پر بیٹھ گیا پانی پینے کے بعد پیالہ اس نے اپنی جگہ پر رکھا پھر وہ فرش پر سجدہ ریز ہو کر انتہائی کرب و بے قراری میں کہہ رہا تھا میرے اللہ تو ہی رازق ہے میرے مالک میرے اس مقتصر زندگی میں نہیں آیا کہ میں نے تیرے علاوہ کسی اور کے سامنے دست طلب دراست کیا ہو میرے مالک پردیس کی ان سرزمینوں میں بدحالی اور بے نوائی ہماری رگوں میں نہق زہر گولنے کے درپیہ ہے ہماری زیست کو قیامت خیص ہنگامہ بنانے کے لیے محرومیوں کی نامہربانیہ ہماری تاک میں ہیں اے مالک کون و مکان تو ہمیں ان سرزمینوں میں جبر کی دول حوث کی خواہشوں اور نفس کی ملامتوں سے بچا کے رکھنا اے اللہ تُو جانتا ہے ہم دونوں بے گناہ ہیں ہم نے کسی پر ظلم نہیں کیا اے میرے مالک ان سرزمینوں میں انصاف کرنا اس کے بعد علی بن ربی اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا وہ اپنے امامے کے پلو سے آنسوں سے بری ہوئی آنکھوں کو صاف کر رہا تھا اس کا ساتھی عبد الرزاق اس وقت کوتواغ علی دایہ کے ساتھ کڑا تھا پہلے کچھ دیر ہونٹوں کو کٹتا رہا پھر اس کی حالت بے قابو ہو گئی آنسوں کے کئی قطرے آنکھوں سے نکل کر اس کے بوسیدہ جوتوں میں جذب ہو گئے تھے خود علی دایہ اور احمد بن حسن کی حالت بھی مختلف نہ تھی کمرے میں کٹ کانے والی خاموشی تاری تھی علی بن ربی دوبارہ اس جگہ آن کڑا ہوا جہاں وہ پانی پینے سے پہلے کڑا تھا یہاں تک کہ علی دایہ نے پھر اسے مخاطب کیا میں تسلیم کرتا ہوں تم دونوں نے کوئی جرم نہیں کیا یہ تو کہو کہ تم سمرکند سے کس ارادے کے تحت غزنی کو آئے ہو اس پر علی بن ربی بولا محترم علی دایہ میرا باپ ربی اور عبد الرزاق کا باپ دونوں سمرکند کے حکمران علی تکین کے بہترین اور عمدہ سالاروں میں سے تھے نہ جانے کس بنا پر علی تکین نے ان پر بغاوت اور سرکرشی کا الزام لگایا میرے اور عبد الرزاق کے سارے خاندان کو موت کے گاٹ اتار دیا میں اور عبد الرزاق اس وقت سمرکند کے نواہ میں تھے ہم رو پوش ہو گئے ہمارا ایک ملازم تھا وہ جانتا تھا کہ ہم کہاں گڑ دوڑ کے لیے جاتے ہیں جہاں وہ بیچارہ ہمیں ڈونڈتا ہوا نکلا اس نے ہمیں تلاش کیا وہ ہمارے لیے نقدی لے کر آیا تھا وہ نقدی اس نے ہمیں دی اور سمرکند سے اپنے جانے بچا کر باگ جانے کا مشورہ دیا اس پر ہم دونوں وہاں سے نکلے اور غزنی کی طرف باگے ارادہ یہ تھا کہ یہاں کے سلطان مسعود غزنوی کے لشکر میں شامل ہوں گے اس کے بعد جو خاص شاہ پیش آیا اس کی تفصیل پہلے ہی آپ سے کہہ چکا ہوں کوتوال علی دایہ کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ ایک مسلح جوان وہاں آیا اور باری باری اس نے گہری نگاہ احمد بن حسن اور کوتوال علی دایہ پر ڈالی پھر کوتوال کو مخاطب کر کے کہنے لگا امیر آپ کو سلطان نے طلب کیا ہے اور ساتھ یہ بھی حکم جاری کیا ہے کہ وہ دونوں نوجوان جو آپ کے پاس بھیجے گئے ہیں جنہوں نے سلمان بن یوسف اور علی خوی شاوند کو زخمی کیا ہے انہیں بھی اپنے ساتھ لے کر آئیں علی دایہ اپنی جگہ پر سے اٹھ کڑا ہوا ایک گہری نگاہ علی بن ربی اور عبد الرزاق پر ڈالی پھر کہنے لگا تم دونوں میرے ساتھ آؤ فکرمند اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تمہارے ساتھ انصاف کیا جائے گا اس کے بعد علی بن ربی اور عبد الرزاق دونوں کوتوال علی دایہ اور وزیر احمد بن حسن کے ساتھ ہوئے تھے چاروں سلطان مسعود غزنوی کے دربار میں داخل ہوئے اس وقت سلطان مسعود کے سالار اور امورا بھی اپنے اپنے مناسب کے مطابق بیٹے ہوئے تھے سلطان کے ایک طرف اس کے تین بیٹے مجدود ازدیار اور مودود بیٹے ہوئے تھے سامنے والی نشستوں پر امورا کے ساتھ سلمان بن یوسف اور علی خوش شاوند بھی بیٹے ہوئے تھے جنہیں علی بن ربی نے زخمی کیا تھا کوتوال علی بن دایہ علی بن ربی اور عبد الرزاق کو سلطان مسعود غزنوی کے سامنے کڑا کرنے کے بعد شہ نشین پر چڑا توڑی دیر تک رازدارانہ گفتگو اس نے سلطان سے کی جسے سن کر سلطان کے چہرے پر تبسم نمودار ہوا تھا اور وہ بڑی چفقت میں علی بن ربی اور عبد الرزاق کی طرف دیکھے جا رہا تھا کوتوال شہ نشین سے اتر کر جب ایک نشست پر بیٹھ گیا تب سلطان مسعود غزنوی بولا اور کہنے لگا تم میں سے علی بن ربی کون ہے علی بن ربی نے ہاتھ اوپر کیا کہنے لگا سلطان محترم میرا نام علی بن ربی ہے اس پر سلطان بولا جو سلوک تم نے سلمان بن یوسف اور علی خوے شاوند کے ساتھ کیا وہ تم جیسا جان نصار تغنی کا دنی بدو ہوئی کر سکتا ہے پریشان اور فکرمند ہونے کی ضرورت نہیں تاہم تم دونوں یہ بتاؤ کہ تم دونوں میں سے تغنی میں بہتر کون ہے سلطان کے استفسار پر علی بن ربی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عبد الرزا کو کہنے لگا سلطان محترم یہ مجھ سے کہیں اچھا تغزن ہے اور میں یہ بھی انکشاف کروں کہ تغزنی میں لا جواب مہارت کی وجہ سے سمرکند کے لوگ اسے سمرکند کا ساہر کہتے ہیں یہ ساری گفتگو سننے کے بعد سلطان مسعود غزنوی توڑی دیر تک خاموش رہا گہری سوچوں میں ڈوبا رہا پھر اس نے تحکمانا انداز میں اپنے دونوں تاجک چالاروں سلمان بن یوسف اور علی خوشاوند کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا جس طرح ان دونوں کو مجرم کی حیثیت سے پیش کیا دیا ہے اسی طرح تم دونوں اپنی جگہ سے اٹھ کر میرے سامنے کڑے ہو جاؤ سلطان کے یہ الفاظ گویا بجلی بن کر سلمان بن یوسف اور علی خوشاوند پر گھرے تھے اپنی جگہوں پر اٹھ کڑے ہوئے اس موقع پر سلطان پھر بولا اور علی بن ربی اور عبد الرزاق کو مخاطب کر کے کہنے لگا جن دون نشستوں سے یہ دونوں میرے سالار اٹھے ہیں وہاں جا کے تم دونوں بیٹھ جاؤ اس پر علی بن ربی اور عبد الرزاق دونوں ان نشستوں پر بیٹھ گئے سلمان بن یوسف اور علی خوشاوند سلطان کے سامنے آن کڑے ہوئے تھے سلطان مسعود غزنوی توڑی دیر تک گھورنے کے انداز میں ان کی طرف دیکھتا رہا پھر کہنے لگا تمہیں یہ کیسے جورت اور جسارت ہوئی کہ ایک نوارد علی بن ربی کے گوڑے کی باگ پکڑ کر اسے روکو اس کا گوڑا جو اچھی نسل سے تعلق رکھتا ہے جو اس کا صدایہ ہوا ہے اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کرو اور جب وہ اپنا گوڑے تمہیں نہ دے تو تمہیں کس نے کہا کہ تم درانے دمکانے یا اس پر حملہ آور ہونے کے لئے اپنی تلوار کھینچ لو اور پھر تم دونوں نے علی بن ربی کو مجبور کیا کہ وہ اپنی تلوار بے نیام کرے میں سمجھتا ہوں علی بن ربی کی دلیری اور جورتمندی اور فراخ دلی ہے کہ اس اکیلے نے تم دونوں سے مقابلہ کیا اور اپنے ساتھی عبد الرزاق کو اس میں ملوث نہیں ہونے دیا تم دوتے وہ اکیلہ اس کے باوجود اس نے تم دونوں کو زخمی کر دیا اور تم ایک طرح سے اس کے سامنے پھٹ کر شہر کی طرف آ گئے کیا تمہارے پاس اپنی صفائی کے لیے کچھ ہے اگر ہے تو کہو سلطان کے اس استفسار پر سلمان بن یوسف اور علی خوشاون گردن جکائے ہوئے خاموش کڑے رہے یہاں تک کہ سلطان مسعود غزنوی نے اپنے وزیر احمد بن حسن کو مخاطب کیا اور کہنے لگا ابن احسن اس سلمان بن یوسف اور علی خوشاون کی غزنی کے اندر کتنی حویلیاں ہیں احمد بن حسن نے کچھ سوچا اس موقع پر اس نے سلطان مسعود غزنوی کے سپاہ سالار الٹون تاش کی طرف دیکھا کچھ دیر مشورہ ہوتا رہا پھر وزیر احمد بن حسن بولا سلطان محترم ان دونوں کی غزنی میں ایک نہیں کئی حویلیاں ہیں یہ دونوں چونکہ ایک دوسرے کے عزیز و آقارب ہیں لہٰذا ان کے دو حویلیاں جو محترم رایان بن ناہر کی حویلی کے دائیں بائیں ہیں وہ استبل کے طور پر استعمال ہوتی ہیں ان کی رہائش کی کافی حویلیاں ہیں سلطان نے پھر کچھ سوچا اس کے بعد اپنے سپاہ سالار الٹون تاش کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا الٹون تاش تم بھی رایان بن ناہر ہی کے آس پاس رہتے ہو ان دونوں کی حویلیوں کا محل وقوع کیا ہے اس پر مسکراتے ہوئے الٹون تاش بولا سلطان محترم یہاں سے ادھر جائیں جہاں ہماری حویلیاں ہیں سب سے پہلے میری حویلی آتی ہے اس کے بعد سلمان بن یوسف کی پھر رایان بن ناہر اور اس کے بعد علی خوی شامد کی حویلی ہے ان دونوں کے حویلیاں وہاں استبل کے طور پر استعمال ہوتی ہیں سلطان پھر بولا الٹون تاش میں ان دونوں نوارد علی بن ربی اور عبد الرزا کو تمہاری ماتحتی میں دیتا ہوں جہاں کہیں ہمیں مہم درپیش ہوگی یہ دونوں تمہارے ماتحت کام کریں گے اور ان دونوں کی کارگزاری میں تم سے پوچھتا رہوں گا تمہارے آس پاس جو سلمان بن یوسف اور علی خوی شامد کی حویلیاں ہیں ان میں سے وہ حویلی جو تمہارے اور رایان بن ناہر کی حویلی کے درمیان ہے وہ علی بن ربی کے حوالے کر دو اور جو حویلی رایان بن ناہر کی حویلی کی دوسری جانب ہیں ان کا اندراج عبد الرزا کے نام پہ کر دو الٹون تاش تم نے بتایا ہے کہ وہ دونوں حویلیاں سلمان بن یوسف اور علی خوی شامد استبل کے طور پر استعمال کرتے ہیں لہذا یہاں سے جانے کے بعد کچھ آدمی لگانا جو علی بن ربی اور عبد الرزا کے ساتھ کام کر کے ان حویلیوں کی صاف سترائی کا کام سر انجام دے دیں اور ان کی مرمت اور دیکھ بال کر کے بہترین انداز میں رہنے کے قابل بنا دیں یہاں تک کہنے کے بعد گھورنے کے انداز میں سلطان مسعود غزنیوی نے پیر غزمناک نگاہوں سے سلمان بن یوسف اور علی خوی شامد کی طرف دیکھا اور کہنے لگا چاہیے تو تا تمہارے اس ربیے پر تمہیں کڑی سزا دی جائے لیکن میرے خیال میں تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ تم دونوں کو تمہاری ایک ایک حویلی سے محروم کر دیا جائے سلمان بن یوسف تمہاری حویلی کا مالک علی بن ربی ہوگا اور علی خوی شامد کے حویلی کا مالک عبد الرزاق ہوگا اس سلسلے میں کسی موقع پر اگر تم دونوں نے علی بن ربی اور عبد الرزاق سے تنازہ کرنے یا تقرار کرنے کا معاملہ کرنے کی کوشش کی تو اس وقت میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں پھر تم دونوں کی شکایت پہنچی تو میں کس نو کا آدمی ہوں تم دونوں مجھے جانتے ہو یہاں تک کہنے کے بعد سلطان مسعود رکا دوبارہ وہ الٹون تاج کی طرف دیکھتے ہوئے کچھ کہنے لگا تھا یہاں تک کہ اس کی نگاہ رایان بن ناہر پر جم گئی رایان بن ناہر یہودی تھا اور غزنی کا ایک مالدار شخص خیال کیا جاتا تھا پھر سلطان کی آواز اس قصر میں گونجی تھی رایان بن ناہر میں تمہارے ذیمے بھی ایک کام لگاتا ہوں کہ تم علی بن ربی اور عبد الرزاق کی حویلیوں کو رہنے کے قابل بنانا آنے والے دور میں ان پر نگاہ رکھنا کے ان کی دیکھ بال کا فرض بھی ادا کرنا سلطان نے جب یہ الفاظ کہے تو رایان بن ناہر جو ڈلی عمر کا ایک شخص تھا اپنی جگہ سے اٹھ کڑا ہوا کہنے لگا سلطان محترم جو کچھ آپ نے کہا ہے اس میں ذرا برابر کوتا ہی نہیں ہوگی اور ہمارے دائیں بائیں رہتے ہوئے علی بن ربی اور عبد الرزاق کو کسی قسم کی کوئی تکلیف یا کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا آپ بلکل مطمئن رہیں اس کے ساتھ سلطان نے وہ اجلاس ختم کر دیا اور اس نے الٹون تاش اور رایان بن ناہر کو علی بن ربی اور عبد الرزاق کو اپنے ساتھ لے جانی کے لیے کہا اس کے بعد سارے سالار اور عمرہ اپنی جگہوں پر اٹھ کڑے ہوئے اپنے اپنے گروں کی طرف روانہ ہو گئے تھے علی بن ربی اور عبد الرزاق جب اس بڑے کمرے سے باہر آئے تب ان کی پیچھے پیچھے مسعود غزنوی کے سپہ سالار الٹون تاش اور غزنی شہر کا یہودی سردار رایان بن ناہر بھی ایک ساتھ نکلے اس موقع پر رایان بن ناہر سیدھا علی بن ربی کے پاس آیا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا ابن ربی جس باغ کے ساتھ تمہیں سلمان بن یوسف اور علی خوی شامل کے ساتھ حادثہ پیش آیا وہ باغ میرا ہے میں اس وقت باغ میں موجود تھا اور جو کچھ تقرار ان دونوں نے کی اور جو حملہ آور ہو کر تم نے ان دونوں کا ہلیہ بنایا وہ سب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تم کیا خوب سلمان بن یوسف اور علی خوی شامل پر حملہ آور ہوئے رایان بن ناہر کے ان الفاظ کے جواب میں علی بن ربی کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ الٹون تاش بولا اور علی بن ربی کو مخاطب کر کے کہنے لگا تم دونوں محترم رایان بن ناہر کے ساتھ چلو میں کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر آتا ہوں رایان بن ناہر نے بھی اس سے اتفاق کیا پھر رایان بن ناہر علی بن ربی اور عبدالرزاق دونوں کو اپنے ساتھ لے جا رہا تھا جہاں تک الٹون تاش کا تعلق ہے تو وہ پہلے سلطان محمود غزنوی کے دور میں بھی بہترین اور عمدہ سالاروں میں شمار ہوتا تھا سلطان محمود کے بعد اب وہ اس کے بیٹے سلطان مسعود غزنوی کے لشکریوں کا سپہ سالار عالی ہوا تھا جہاں تک رایان بن ناہر کا تعلق تھا تو وہ ایک مالدار یہودی سردار تھا جس کے غزنی کے نواح میں کئی باغات تھے اور اس کے خاندان کے بہت سے دوسرے لوگ بھی غزنی کے اندر آباد تھے رایان بن ناہر دونوں کو اپنے ساتھ لے کر چلا یہاں تک کہ وہ ایک حویلی کے سامنے رک گیا پھر وہ علی بن ربی کو مخاطب کر کے کہنے لگا علی بن ربی جس حویلی کے سامنے اس وقت ہم کڑے ہوئے ہیں یہ حویلی سلطان نے تمہیں دی ہے بہت اچھی حویلی ہے چونکہ سلمان بن یوسف ایک مالدار شخص ہے اور اس کے پاس اس جیسی غزنی شہر میں بہت سی حویلیاں ہیں اور اس نے اس حویلی کو استبل کے طور پر استعمال کر رکا ہے اس حویلی کے دائیں جانب الٹون تاش کی حویلی ہے اور بائیں جانب میں میری حویلی ہے اس کے بعد وہ پھر آگے بڑھا اپنی حویلی کے پاس سے گزرنے کے بعد اگلی حویلی میں رکا عبد الرزاق کو مقاتب کر کے کہنے لگا سلطان مسعود غزنیوی نے یہ حویلی تمہارے نام کرنے کا حکم دیا ہے یہ حویلی علی خوی شاوند کی ہے وہاں سے ہٹ کر رایان بن نہر اپنی حویلی کے سامنے آیا پھر وہ باری باری علی بن ربی اور عبد الرزاق کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا میں جانتا ہوں تم دونوں ایک لمبے سفر سے آئے ہو سفر کے دوران ہی تمہارا ٹکرا ہو سلیمان بن یوسف اور علی خوی شاوند سے ہو گیا اس بنا پر نہ تمہیں کسی نے کھانا پوچھا نہ مشروب پیش کیا اب تم دونوں میرے ساتھ میری حویلی میں آؤ میں تمہاری کچھ توازہ کرتا ہوں اتھرے دیر تک الٹون تاش بھی آ جائے گا پھر تم دونوں کی حویلی میں کام شروع ہو جائے گا